ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا کی شادی تو ہو جاتی ہے مگر اب اس کے گھر والے کافی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ شگفتہ اور آمنہ کو گھر کے سارے کام خود کرنے پڑیں گے پھر انیلا کے باپ کو بھی انیلا کی بہت یاد آتی ہے کیونکہ اب اسے گھر میں کوئی بھی کھانا دینے والا نہیں ہوتا نہ ہی اب ان کے کوئی کام کرتا ہے انیلا کے جانے کے بعد سارا گھر ویرانسہ ہو جاتا ہے کوئی بھی انیلا کی طرح گھر کا خیال نہیں رکھتا سارے کام بھی ادھر ہی پڑے رہتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ انیلا کے سسرال میں اس کا دل تو لگ جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے سسرال والوں کے گھر میں کافی رونکی اور خوشحالی بھی آ جاتی ہے انیلا کا شہر اور اس کی ساس دونوں ہی اس سے کافی خوش ہوتے ہیں اور انیلا بھی ان کا کافی اچھے سے خیال رکھتی ہے اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو بھی اس گھر میں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے انیلا اپنے شہر کا دل جیتنے کے لئے اس سے کہتی ہے کہ آپ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ مزہور ہیں بلکہ میں تو اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے آپ جیسے انسان کو میری زندگی کا حصہ بنا دیا ہے آپ اور آپ کی امی جان بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور مجھ پر بہت بروسہ کرتی ہیں میں تو اس بات پر اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ نہ جانے میری کون سی نیکی میرے رب کو پسند آ گئی جس کی وجہ سے رب نے مجھے آپ جیسے شہر دیا اب دونوں میاں بیوی اپنی زندگی میں کافی خوش ہوتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شگفتہ اور آمنہ کو کھانے کا لالچ ہوتا ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم اب ہفتے میں دو یا تین بار انیلا کے گھر جایا کریں گے اور ہمارا جو جو کھانے کو دل چاہے گا انیلا ہمیں لا کر دے گی ہماری ساری فرمایشیں پوری کرے گی اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو ہم اس کے سسرال میں اس کی عزت نہیں رہنے دیں گے کیا شگفتہ اور آمنہ اپنے گھٹیہ مقصد میں کامیب ہو جائیں گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ